یہ امتحان ہے امتحان ہے کیا ہے اللہ یہ دیکھے گا کہ عمل کو خوبصورت بناتے ہو یا پیسے کے پیشے دوڑتے ہو ایمان کو بچاتے ہو یا بیشتے ہو تقوی کو بچاتے ہو یا بیشتے ہو غیرت کو بچاتے ہو یا بیشتے ہو دیانت کو بچاتے ہو یا بیشتے ہو ہاں ہاں سویا نہیں وافل نہیں کمزور نہیں ہر ایک پر اس کی آنکھ بیدار ہے بیدار ہے یہاں کچھ نہیں کہتا یہاں دیکھتا ہے یہاں دیکھتا ہے دھیل دیتا ہے محلت دیتا ہے پھر ایک دن فیصلے کے لئے خود آئے گا ایک دن وہ خود آئے گا پھر اس کی جہنم آئے گی پھر اس کی جنت آئے گی پھر میں اور آپ آئیں گے آج میری فائل میری گردن میں ہوگی ساری زندگی وکیل اوروں کی فائلیں اٹھائے کے جلتا رہا ساری زندگی افسر اوروں کی فائلیں پڑتا رہا آج اپنی فائل اٹھانی پڑے گی اور اپنی فائل پڑنی پڑے گی گردن میں فی عنقے وَنُخرجَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ کِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اور اللہ یوں پیپر کھول کے دکھا دے گا اقرار کتابک بڑھو تاریک جمیل پاش یہ تیری زندگی ہے تیرا اجالہ تیرا اندھیرہ تیری دن تیری راہ تیری خلوہ تیری جلوہ دیکھ کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا ہل غلمہ کا کتبہ تیس صاحب کوئی غلط تو نہیں لکھا گیا نہیں اللہ مَا لِهَادَ الْقِتَابِ لَا جُغَادُ رَصِيرَةً وَلَا قَبِيرَةً إِلَّا عَصَاهَا اس سے تو ہر چاہ میری آگے گر ہے بھائیو یہ دن پوری دنیا پہ آنے والا ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر سے چلایا ہے اچھے اور برے سے چلایا ہے اندھیرے اور اجالے سے چلایا ہے اچھے اپنی زندگی کی قیمت وصول کر کے پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے اور حجت قائم کر کے چلے گئے کہ ہاں ہاں اللہ کو یوں رازی کیا جاتا ہے ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقع کے ساتھ واقع ہمارے دل دماغ پہ چھوٹ مارتا ہے کہ زندگی زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو رازی کرتے ہوئے دعو پہ لگا دے وہ جانوروں سے بھی بڑھدر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دعو پہ لگاتے ہیں جو چند ٹکوں پر اپنے زمیر کے سودے کر دیتے ہیں جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیاء کی قوا چاک کر دیتے ہیں جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درند بن جاتے ہیں بھیڑی بن جاتے ہیں ہوسناک بن جاتے ہیں ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں کچھ اور ہوتے ہیں جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں ٹٹ جاتے ہیں دکھ جاتے ہیں وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں مقرب بھی ہوتے ہیں پیارے بھی ہوتے ہیں پسندیدہ بھی ہوتے ہیں لیکن ہم نے ربی الاول آتا ہے ہم ڈھوڑ ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی بارہ دن کے لیے تھے اور محرم آتا ہے ہم رود ہو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی گربانی دس دن کے لیے ہے بھائیو ہم نے رسم و رواج کو دیم بنا دیا میرے نبی پل پل کے لیے ہیں لمحے لمحے کے لیے میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربی الاول کو منایا ہے میرے روحے روحے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تم میں نے محرم کو منایا ہے نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے نہ زانی زنا چھوڑتا ہے نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے نہ یہ پازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرہ پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں یہ فیصلہ باد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نکتھو کھوا بھی ہے بچیاں نکتھو کھوا روٹی کتھو کھوا بھی ہے مٹا دو کربلا کی تاریخ کو سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ کلم کو بیش دینا تم میں اور ان میں کیا فرق ہے وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاست تھا میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہسی میں اڑا گئے ہم کوڑیوں پہ نہیں بکتے ٹھیکروں پہ نہیں بکتے پیسے کی کھنک یا مال کی چمک یا کرسی کا کی حوص یہ کسی مسلمان کے زمیر کو نہیں خرید سکتی اگر وہ بکا ہے تو اپنے ایمان کی خیر منائے اگر وہ بکا ہے تو اس دن کا انتظار کرے جس دن میرا نبی حسین کا کٹا ہوا سر میدانِ معاشر میں پیش کرے گا لاؤ اپنی اولادیں کوئی حسین سے قیمتی نسل دکھاؤ تم بچوں کے لئے کہتے رہے روٹی کی تو کھاویے بچانے کی تو پا لیے اے نہ کریے آو نہ کریے تو کام کی میں ٹورے لاؤ میرے حسین جیسا لاؤ میرے عبداللہ جیسا لاؤ میرے قاسم جیسا یا اپنی تاریخ مٹا دو یا ان راہوں سے واپس آو کہوں جا رہے ہیں کیا پیسہ ہی ساتھ پوچھیں یہی رہے ہیں موت پیشے نہیں ہے یزید بھی مر گیا صرف تین سال کا بخت ہوئے حکومت میں صرف تین سال انتالیس سال کے عمر میں مر گیا ایک عزت کی میراج سے بھی آگے گزر گیا ایک زلت کی پستیوں سے بھی نیچے چلا گیا نماز کا وقت آیا نماز کا وقت آیا اب نماز کی کیا ضرورت ہے جنگ سے پہلے آنکھ لگ گئے آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے تو بہن نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کہاں ابھی اللہ کے نبی کا دیدار ہوا ہے کہہ رہے ہیں بیٹا میں لینے کے لئے آ چکا ہوں میں آ چکا ہوں اس سے کمالی جماعت ریسیپشن جماعت آ چکی ہے میں آ چکا ہوں تو انہوں نے نماز نہ پڑھتے وہی بات آ گئی یزید کی بیعت کرتے پیغام دورہ ہو جاتا انہوں کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا نماز نہ پڑھتے اس حسینی کافلے کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا کعبِ احبار حسن علی بیٹھے تھے کعبِ احبار کہنے لگے اس شرط نسل میں ایک آنے والا ہے جس کے ساتھی شہید کیے جائیں گے اور ابھی ان کے گھونوں کا پسینہ بھی خوشک نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی سے جا کے مل جائیں گے تو اتنے میں حضرت حسن گزر کعبِ احبار بہت بڑے یہود کے علم ہیں یمن سنا میں ان کی قبر پر میں گیا تھا حضرت امام حسن گزرے تو لوگوں نے پوچھا یہ ہے کہ نہیں یہ نہیں ہے تھوڑ دیر کے بعد امام حسین گزرے کہ یہ ہے کہ ہاں یہ ہے یہ ہے یہ اور اس کا کافلہ ان کے گھوڑوں کے پسینے بھی خوشک نہیں ہوں گے کہ میرے نبی کے گلے سے جا کے مل جائیں گے اتنی بڑی خوشخبریاں ہیں اور نماز کا وقت آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں اے شمر سے کوئی مجھے نماز پڑھنے دے اب کیوں پڑھ رہے ہیں چھوڑیں نہیں پڑھنی ہے فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے کہ تمہاری دکانیں تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں پیغام دینا ہے تمہارے دھندے تمہارے کام تمہیں نماز سے ہمیں ہائے 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 اپنے خون سے ہی وضو کیا ہوگا یا کربلا کی مٹی سے تیمم کیا ہوگا بڑی مقدس ہے کربلا کی سرزمین جہاں وہ سجدہ ہوا جو چود آسا سال میں کبھی نہیں ہوگا کبھی ایسا سجدہ نہ ہوگا ایسی قربانی والا سجدہ میرا تاجر تین روپے پہ جھوٹ بولتا ہے تین روپے پہ دھوکہ دیتا ہے فراڈ کرتا ہے پھر اسلام زندہ بات کے نہرے لگاتا ہے پھر حکمرانوں کو گالیاں دیتا ہے اے کبھی اسے بھی تو کھولو کبھی ادھر بھی تو دیکھو کبھی اپنے اندر بھی تو چھاکو تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفوع کر لے فلاں ایسا نواز شریف ایسا بھٹو ایسا زرداری ایسا چودری ایسے تو میں کیسا ہوں کبھی اس کو بھی آہینے میں کھڑے ہوگا دے گو تو میں کیسا ہوں میں تو انسان بنوں میری زبان سے تو جھوپ سے توبہ ہو غیبت سے توبہ کروں فراڈ سے توبہ کروں خیانت سے توبہ کروں بدیان سے توبہ کروں تو بھائیو محرم ایک پیغام ہے کربلا ایک پیغام ہے کہ جو اللہ کو راضی کرنے کے لئے سولیوں پہ چڑھ گئے وہی کامیاب ہیں انہوں نے سہرے باندھے ہیں تو اللہ سے Grandpa مانگو سلامتی مانگو سہولت مانگو ہم اس قابل نہیں ہیں ہم اس قابل نہیں ہیں ہم سب مل کر آج توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں ٹھیک ہے نا نیت کرتے ہونا سارے تو کوو میرے ساتھ یا اللہ میری توبہ پھر کووー یا اللہ میری توبہ پھر کووー یا اللہ میری توبہ اللہ میری آپ کی توبہ قبول کرے نیا سال شروع ہوا ہے جس سے لڑے ہو معاف کر دو جس نے زیادتی کی ہے معاف کر دو تم نے زیادتی کی ہے معافی مانگ لو صلح کر لو گھر میں لڑائی ہے بی سے ہے بھائی سے ہے رشداروں سے ہے کسی پارڈنر سے ہے کسی دوست سے ہے اس پر اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو اللہ پہ ڈال کے معاف کر دو تو میرا اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے معاف کرتا ہے اور نئے سال سے تین چیزیں اپنی زندگی سے نکال کر تین داخل کروں گا میں آج کے بعد ہمیشہ سچ بولوں گا جھوڑنے بولوں گا دیانت دیری سے کام کروں گا دھوکہ نہیں دوں گا عدل و انصاف سے کام لوں گا ظلم نہیں کروں گا تین چھوڑوں گا تین کروں گا عدل کروں عدل سے مراد یہ نہیں کہ میں عدالت کی گرسی پہ بیٹھوں ہر وقت آدمی ظلم اور عدل کے درمین چل رہا ہے غلط چیز بیچنا ظلم ہے صحیح بیچنا عدل ہے عدل تو یہاں سے شروع ہوتا ہے نوکری میں صحیح ٹائم دے عدل ہے ڈنڈی مارے ظلم ہے میں عدل کروں گا ظلم نہیں کروں گا میں سچ بولوں گا جھوٹنے بولوں گا میں دیانت داری زندگی گزاروں گا کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا یہ میری بیس ہے نماز فرض ہے اب آئندہ میرا سجد اگر کربلا میں سجدہ دیا جا سکتا ہے تو فیصلہ بات میں کون نہیں دیا جا سکتا تو بھائیو جب اللہ موقع دے تبلیغ میں وقت لگانا اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا رائیمنٹ کا اجتماع بھی قریب ہے فیصلہ بات والوں کا دوسرا اجتماع ہے اس سے چار مینے چلے کے ارادے کرو گے انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت بڑھائے گا اللہ تعالی ہم ہمارا یہ نیا سال خیر والا بنائے